اسلام علیکم دوستو میں ہوں موسیم زفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹ ہے گیمنگ میں گیمنگ پی سی بیلڈز میں گیمنگ پی سیز میں اور گیمنگ پی سی کمپونٹ میں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کر دیں سب سے بہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور جو بیل کا ایکن ہے دوستو اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آل پر سیلیٹ کر لیجئے گا تاکہ سب سے بہلے آپ کو لیٹس کو دیکھنے کو مل سکیں اس ل دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم ایک گیمنگ پی سی بیلڈ کرنے جا رہے ہیں نیو کمپونٹس کے ساتھ اور اس کا جو بجٹ ہوگا وہ آلموست نائنٹی تھازن روپیز ہوگا اس لیے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم کون کون سے کمپونٹس یوز کر رہے ہیں اپنی گیمنگ پی سی بیلڈ میں جو کہ نائنٹی تھازن روپیز کے اندر آج ہم بیلڈ کریں گے تو اس میں ہم دوستو جو اے ایم ڈی کا آئیزن فائی سیٹی فور ن چپ کے اندر جو فسیلیٹی ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اس میں آپ کو الگ سے ڈسکریٹ گرافکار لگانے کی ضرور نہیں پڑے گی تو یہ دوستو جو اے ایم ڈی کا رائزن فائی سیٹی فور نرڈ جی فور اور ایڈ تھریڈ والا جو پروسیسر اور انلاک پروسیسر اس کو آپ اقلابی کر سکتے ہیں اور اس میں ایریڈین آر ایکس ویگا الیون کے وائلڈ موس پاور فور گرافکس جو انٹری گرافکس سب وہ یوز کیے گئے ہیں اس پروسیسر کے اندر آپ کو ک باکی اچھی جو پرفومنس ہے ایس ڈی پرفومنس جو ہے وہ آپ کو پپلور گیمز کو پر یہ جو پروسیسر ہے پروائیڈ کر دے گا اس کے علاوہ یہ جو فور پینٹ ٹو گیگا ایٹھ تک میکسیمم بوسٹ کلوک جو فرکنسی یہ آپ کو پروائیڈ کر دے گا سکس ایم ڈی کی آپ کو کیش میمری اس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اور میکسیمم آپ اس کے اوپر ڈی بی آر فور کی جو میمری ہے وہ تھریٹیٹو میگا ایٹھ تک کی سپیڈ تک کی آپ اس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایم فور پلیٹ فارم یوز کرتا ہے تو اس میں گوستو اب مزید اس کے تھوڑی سی سپیسفیکیشن دے گا تھے ایم ڈی ریزن فائل تھریٹی فور انڈرڈ ڈی جو کے ریڈیون آر ایکس بیگر ایلیون گرافٹس کے ساتھ آتا ہے اس میں آپ کو جو جی پیو کی قورت ایلیون دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس کے جو بیس فرکنس کی پروسیسر دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس کے جو بیس فرک جی وہ بھی فورٹی فائی سے لے کے سسٹی فائی وارٹ کے آس پاس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہ ایم فور جو پیکیج ہے وہ اس کو یوز کرتا ہے ٹیلو نانومیٹر کی جو پروسیسر آرکیٹیکچر ہے اس کی وہ آپ ٹکنلوجی اس کے اندر یوز کرتے ہیں اور نئنٹی فائیو میکسیمم اس کا جو تنپلیچر ہے وہ جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر ایڈی ایلیر فور ڈیور چینل کے ساتھ جو میری ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ٹور اس کے اندر آپ کو جو ڈسپلی کے اندر آپ کو ایجی ایمی جو پورٹ ہے ایجی ایمی کی ٹکنالوجی وہ بھی اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد چلتے ہم دوستو نیکس کمپورنٹ کے طور پر تو اس میں اس آج کے جو پی سی بیلڈ ہے اس میں نائنٹی تھاملوپی ہیں جو گیمی پی سی بیلڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم نے گیگا بائٹ کا بی فورٹ فیفٹی ڈی ایس کی ایچ مذہبورٹ جو ہے وہ یوز کیا ہے اور یہ جو مذہبورٹ ہے بیسیکلی اگر آپ اس کے اوپر رائزن فائیو 3400G پرسیسر اگر وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو جو بی فور فیفٹی مذہبورٹ ہے گیگا بیٹ کے طرف سے اس کی آپ تو پہلے بائی آس جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنے پڑے گی اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو پرسیسر ہے رائزن فائیو 3400G وہ ازلی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود مطلب اس کو بائی آس ہا وہ خود اپ ڈیٹ کرنا آتی ہے تو یہ بہت ایزی پروسس ہوتا ہے دوستو اور یہ بری آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ مارکن میں جا کے بھی کسی سے کروا سکتے ہیں اور یہ کافی ایزیلی پروسس جو ہے وہ آرام سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس میں دوستو پروسیسر کے اندر میں آپ کو مزید اس کے کچھ سانس بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو فورد میموی بینس دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو جو ٹو پیسی ایکسپریس سیسٹنگ کی جو سلوٹ سے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں آپ اس کے اوپر دو گرافک کارڈ جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں لیکن جو ہم پروسیسری رہے ہیں تو اس میں آپ کو بیلٹنگ گرافکس کی جو فسولٹی ہو دیکھنے کو مل جائے گی تو یہاں پہ آپ کو الگسے گرافک کارڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو پیسے ایکسپریس من کی سوٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ اگر پورٹس کی بات کریں دنسو پہ وہاں پہ آپ کو ایک ڈی وی پورٹ بھی بیلٹن دیکھنے کو مل جاتی ہے sdma port بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایڈ جو usb کی ports ہوں دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ ethernet کی جو port ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور building جو sound card ہے وہ بھی آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ دوستو یہ rgb fusion کے ساتھ light سے ساتھ آتا ہے تو آپ اس کے اوپر rgb lights جو ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دوستو ہم نے آج کے جو given کسی beta line کے 300 rupees کے اندر اس میں ہم بی port 50 کا جو مدرب ہوت ہے گیگا بیٹ کی طرف سے وہ ڈیوز کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ ڈیوی اکور کی جو ریم ہیں وہ ڈیوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو usb 3.1 کی شکریہ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اس کے پاس آتا ہوں دوستو نیکس کمپوننٹ کی رہنے کو وہ آجاتی ہے مہی پاور سپلائی اس پی سی بیلڈ کے اندر جو گیمی پی سی بیلڈر نائنٹی تھوزر ریپیس کے اندر اس میں ہم نے دی ایس پور 50 وارڈ کی جو پاور سپلائی یہ وہ یوز کی ہے اور یہ کافی اچھی پی فارمانس آپ کو پاور سی لیٹر پور سسٹم کے لیے آپ کو اچھی جو پی فارمانس ہاں وہ پروائیڈ کر دے گی اور کافی بجٹ کے اندر پروائیڈ کر دے گی یہ آپ کو میکسیمم آہ فائیو تھاؤزنڈ یا ففٹی فائیو ہندر روٹیس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد چلتے ہیں ہم نیکس کمپوننٹ کی طرف تو یہ آ جاتا ہے ہماری جو ریم آ جاتی ہے دوستو اس میں ہم نے کینسٹن کی ہائپر ایکس فیوری بلیک سریس کی جو ریم آ وہ یوز کی ہے جو کہ سکسٹین جی بی ٹوٹل اس کی میمبری ہم نے یوز کی ہے ایٹ اٹھ جی بی کی دو موڈیول ہیں وہ ہم نے اس کے اندر یوز کی ہیں اور ٹوٹل بتیسو میگہرڈ کی اس کی جو کلاک سکیڈ ہے دوستو ڈی 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 اٹھ پور کی ریم ہم نے اس کے سکے اندر یوز کی ہے جو کہ کافی اچھی فرمرنس آپ의 جی بتیس کی ہے جو آپ کو پڑز کے گروب و ٹوٹل میڈیوم سٹکنی کے اس کے لئے پورٹنیٹ بھی پلے کر سکتے ہیں یہ جو موڈرن ٹائٹلز ہیں دوستو تو یہ آپ بڑی ایزلی اس رائزن فورٹیٹک پور انڈرڈ جیل کے جو بلٹن گرافکس ہیں ویڈا گاہ 11 سیریز کے کافی پارپور انٹیگریٹر گرافکس اس کے اندر یوز کیے گئے ہیں تو آپ اچھی خاص اس کے اوپر جو گیمنگ ہے وہ کر سکتے ہیں تو میموری کی پاک کیجئے دوستو تو ہمیں اس میں ہم نے شیروں کے جوlando یوش کیrás ہم نے اس پیسی بنے کے اندر کے اندر میٹی سرو سر میں ایک ہے اس کے پاس جلتے ہیں کی طورتی میچے سنیے وسجد بھی آپ ایک سن ہیں اس میں ن وہ آپ اس کو primary source کو use کرتے ہوئے SSD کو آپ سارے اس کو اپن انسٹالل کریں اور آپ کو کافی اچھی جو performance آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کا جو computer screen سے کافی snappy اور fast pro ہو جائے گا اور آپ کا overall جو PC ہے وہ کافی زیادہ responsive ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے اس کے اندر 120GB کی جو A data کی طرف سے SSD بھی use کیا اس کے بعد چلتے ہیں ہم دوسرے نیسٹ کام پر رہنے کی طرف تو وہ آ جاتی ہے ہماری secondary storage device 2 کے سیگر کی بیراکودہ 1TB کے اندر ہم نے آج کے جو gaming PC data اس کے اندر use کیا ہے اور یہ 722rpm کی اوپر رن کرتی ہے اس کے لئے آپ کو 64MB کی cache memory بھی اس کے اندر دیکھنے میں مل جائے گی آپ کو اچھی performance آپ کو پروائیڈ کر دے گی Mass storage device کے طور پر secondary storage device کے طور پر بھی آپ اس کے اوپر پاکی سارا data آپ اوپر store کر سکتے ہیں جس میں gaming کا data بھی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی office وقت کا data سکتا ہے اس کے لئے آپ کا multi media کا data بھی اس کے لئے ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کی five to six years کی جو warranty ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد جاتے ہیں دوستو next component کی طرف تو وہ آ جاتی ہے ہماری casing تو اس میں آپ کو suggest کروں گا دوستو کہ جتنا آپ کا budget ہے اس حاصل سے آپ سے اپنی casing جو ہے آپ وہ choose کر لیں اگر آپ کو gaming casing کے لئے budget آپ کے پاس نہیں بچ رہا تو آپ ایک normal سی casing بھی لے سکتے ہیں جو کہ 1500 روپیس کے لئے اس کے اندر اور maximum 2000 روپیس کے اندر بھی آپ کو پاس کر سکتی ہے اگر آپ gaming casing کی طرف جائیں گے یا tempered glass والی اور transparent glass والی casing کی طرف جائیں گے جیسے کہ یہ انٹیک ایمیٹ ٹاور cabinet ہے اور اس کے سائیڈ کے اوپر آپ کو transparent glass دیکھنے کو ملے گا تو یہ almost آپ کو five to six thousand کے اندر خانس کرے گی اگر آپ کو بسنا budget ہے آپ اس کو afford کر سکتے ہیں تو آپ اس casing کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں جو کہ انٹیک ایمیٹ ٹاور cabinet ہے این ایکس 200 اور اس میں آپ کو تھوڑے سے آپ کو میں اس کا front view بھی دیکھا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو front پہ آپ 120 mm پہ دو فین وہ بھی لگا سکتے ہیں اور top روپر بھی 120 mm پہ دو فین لگا سکتے ہیں اور اس کے لئے back روپر بھی آپ ایک جو فین ہے 120 mm کا لگا سکتے ہیں اور اس کے لئے اوپر اگر آپ کو پوٹس کی بازی یہاں پہ آپ کو audio jack مل جائے گا مائک کی ایک کوڈ مل جائے گی 3.0 کی ایک کوڈ مل جائے گی 2.0 کی جو ایک کوٹ ہے بلکہ دو پوٹس ہیں USB 2.0 کی وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے لئے ایک power button اور ایک reset کا جو button ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ casing تھی دوستو اور overall ہماری جو آج کی PC build تھی جو کہ 90,000 rupees کے اندر آج ہم نے build کیا اور یہ کافی اچھی جو آپ کو performance ہے gaming کے حوالے سے اور video editing کے حوالے سے اور video rending کے حوالے سے بھی آپ کو یہ gaming PC ہے کافی اچھی performance پروبائی کر دے گا جو کیونکہ اس میں دوستو ہم نے جو processor use کی ہے وہ رازم گھر 3400G ہے اور latest technology کے اوپر آتا اور same die کی اوپر آپ کو processor بھی دیکھنے ملتا اور اسی die کی اوپر آپ کو integrated graphics ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو کافی اچھی performance پروبائی کر دیں گے gaming کے حوالے سے بھی اور جو modern characters ہیں اور جو light e-sports type games ہیں وہ بھی آپ اس کو کافی اچھی play کر سکتے ہیں تو آیا آپ دوستو آپ کو اس کی ویڈیو پسند آئے گی آپ ہماری چینل مرسل افٹی کو subscribe کر لیں ساتھ ہی bell icon کو press کر دیں سب سے پہلے latest video دیکھنے کے لیے اور جو bell کا جو notification دوستو وہ all کو select کر دیجئے گا تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری چینل دیکھنے کو مل سکیں اس لئے آپ نے ابھی ویڈیو کو like اور share بھی کر دیتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے دوستو کہ ہم ایک unbiased اور genuine جو review ہے وہ کسی بھی pc ویڈیو کا آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو رسل کرنے میں اسامی ہو سکے تو ملتے ہیں دوستو کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ترکے لیے take care اللہ حافظ موسیقی